نیو یورک میں قتل ہونے والے پاکستانی شہری شکیل احمد کی نماز جنازہ بروکلن کی مکی مسجد میں ادا کر دی گئی پاکستانی سیاسی جماعت عوامی نیشنل پارٹی کے رکن قومی اسیملی وقار خان کے بھتیجے شکیل احمد خان کو تین روز قبل نیو یورک میں ان کی دکان کی سامنے نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا ان کی نماز جنازہ بروکلن کے علاقے میں واقع مکی مسجد میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں مرہوم کے تین معصوم بچوں قریبی عزیز وقارب قائم مقام کاؤنسل جنرل نعیم چیمہ سمیت مسلم کمیونٹی کی قصیت عدد شریک ہوئی بعد ذا ان کی میت پاکستان روانہ کر دی گئی ہے مقتول کے قتل کی وجہات تحال سامنے نہیں آسکی ہیں شکیل احمد پاکستان کی صوبے خبر پختوں خواہ کے ظلہ سوات کے رہائشی تھے خاندانی ذرائع کے مطابق ان کی تدفین ان کے ابائی علاقے میں ہی کی جائے گی